کسان آندولن ختم ہونے کے بعد حریانہ میں اب سبھی ٹول پلازا شروع ہو چکے ہیں امبالا کے شمبو ٹول پلازا پر لوگوں کے بھاری جام سے جوجنا پڑ رہا ہے دراصل ٹول کٹنے کا پروسس بھی رہیما ہے اور اس وجہ سے گاریاں لمبی گتاروں میں پسی رہ رہی ہیں تھوڑی پریشانی بھی ہو رہی ہے جیسے زیادہ ہمارے کسان جو وہ سہید ہو گئے ہیں جب ہم باپس آ رہے تھے تو رستے میں بھی دو ہمارے کسان ساتھی سہید ہو گئے تھے اور ٹولوں کے اوپر اندولن کے دوران لاتیاں لگنے سے بھی وہاں پر گرمی سردی کے اندر رہنے سے ہمارے ساتھی جو سہید ہوئے ان سب کو یہ جیتا ہے وہ سمرپیت ہے جو یہ جیت ہوئی ہے یہ پورے دیش کی جیت ہوئی ہے بھارت وراخشیوں کی جیت ہوئی ہے یہاں تک کہ بھارت میں جشن منایا گیا اس کے علاوہ بھی دیشوں میں بہت بڑے جشن منایا گیا اور جیسے کہ آپ پہلے کہ جو کسان مارے گئے ہیں ہم ان کو مارے گئے کسان نہیں کہیں گے ہمارے لیے وہ سہید ہوئے ہیں ان کو ہم سہیدی کا درجہ دیتے ہیں شمبر ٹول پلازا پر نکلنے والے واہنوں سے پانچ روپے ایکسٹرا بسولے جا رہے ہیں دو دن پہلے ہی آنان فانان میں اس کی شروعات ہوئی ہے امبالا کی شرمبر ٹول پلازا پر لوگوں کو بھاری جام سے بھی جوجنا پڑ رہا ہے تو ٹول کٹنے کا پروسس بہت سلو ہے گاڑیاں لمبی کتاروں میں فس جا رہی ہیں اور رینگ رینگ کر چل رہی ہیں ٹول پر فاسٹیک لگانے والی کمپنیوں کے سٹال پر فاسٹیک لگانے کے لیے بھی بھاری بھیڑ دکھ رہی ہے نہیں آج فاسٹیک لگوانے آئے تھے آج اسے لیے آئے ہیں کافی دن بعد پہلے تو کسان بیٹھے تھے ٹھیک تھا تو بڑی آفانی تھی ہمیں پر فاسٹیک لگا رہے ہیں اسے بھی کوئی حل نہیں ہوا آمارا بہت پریشانی ہو رہی ہے بہت لمبا لمبا جام لگا رہا تھا آپ ہی دیکھو کتنا لمبا جام ہے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے فاسٹیک لگوانے کا اور جو مہنگا ہی بھی کر دیئے نو نے پہلے ریٹ کم تھا پچتر روپے کر دیئے نو نے آہاں جی لدیانہ سے آئے جی ہم فاسٹیک تو ابھی جروری ہو گیا لگا مطلب ایک سال ہو گیا تھا کسانوں میں فری چلتے ہوئے جروری تھا لگوانا ابھی فاسٹیک اس لیے لگوانے ہیں کتنا خرچہ بڑھ جے گا پہلے سے پانس ساٹے پانس سو تو بڑھے گئی لدیانہ آپ ڈاؤن کا کسانہ اندولان کے چلتے کریب ایک سال تک بند رہے ٹول پلازہ بدوار شرام کو سرسا میں بھی پھر سے شروع ہوئے تو واہن چالکوں کی مصیبتیں بڑھیں کمپیوٹر نہیں چلنے اور بینا فاسٹیک والے واہن جو تھے ان سے ڈبل وصولی کے چلتے بھی جام پستیتی بن گئی بینا فاسٹیک والوں سے ڈبل وصولی کے چلتے واہن چالکوں کی ٹول پلازہ کرچاریم سے بحث رہے گئی موسیقی